اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لیفٹ نیٹ گورنر ہوں ڈی جی پی ہوں کیندر گرہ منتری ہوں یا کوئی اور امپورٹنٹ آدمی ان سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ ملاقات کرنے کے وقت فوٹو ضرور کھچواتے ہیں اب چونکہ یہ ایک روایت ہے اس روایت کے چلتے اکثر جو لوگ پولیٹیشنز ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کی ملاقات ان تمام لوگوں سے بڑی ضروری ہوتی ہے اس کے بعد یہ ان فوٹوگرافز کو اپنے ویٹس اپ کے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹوگراف کھچوانے کے بعد ان فوٹوز کو بیچنے کا کام کرتے ہیں آپ سوچیں گے فوٹو بیچے کیسے جاتے ہیں ان فوٹوز کو اس طریقے سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کو کنونس کیا جا سکے کہ ہم بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں ہمارے بغیر خوا تک نہیں چلتی ہم جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو اکثر اور بیشتر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اگر اتنا خوبصورت فوٹو ان کا ہے تو مطلب ان کی کافی بنتی ہوگی اور آج کل تو اے آئی ہیں اے آئی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ پردھان منطری کے ساتھ اتنا فوٹو کھچوا کے وائرل کر سکتے ہیں کہ جناب میری پردھان منطری سے ملاقات ہو گئی جبکہ پردھان منطری کو اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہوئی کوئی ایسی ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا گجرات کا وہ کون مین جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پردھان منطری نرندر موڈی کا قریب ہی ہے وہ کون مین بھی گرفتار ہوا لیکن یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں آپ کو حیران کر دے گی ایک آدمی ہے جن کا نام وی ناغ راج ہے چونتیس ورشن کی اوبر ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک ڈیکوریٹڈ آمی آفیسر سے اس آدمی نے ایک پوائنٹ چھے کروڑ روپیہ لیا وعدہ یہ کیا کہ میں آپ کو کوئی پروپٹی دلواؤں گا اس کے بعد پروپٹی نہیں دلوائی اور پروپٹی جب نہیں دلوائی تو انہیں کہا جی میرا پیسہ واپس کر دو پیسہ بھی واپس نہیں کیا اس کے بعد جب پولیس کو اس آدمی کے بارے میں جانکاری ہوئی اور یہ معاملہ پولیس کے پاس پہنچا پولیس نے پرتال کرنے شروع کی پرتال میں جو نکل کر آیا وہ آپ کو بھی چونکا دے گا پرتال میں یہ نکل کر آیا کہ اس آدمی یہ آدمی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں بلکہ اس آدمی کو لے کر جب پرتال ہوئی تو پتا یہ چلا کہ اس آدمی کو جو گرفتار کیا گیا تین چیزیں پتا چلے نمبر ایک یہ اپنا ایڈرس چینج کر رہا ہے اس سے ڈاکیمنٹس ملے آدھار کارڈ پاسپورٹ الیکشن آئیڈنٹیٹی کارڈ اس میں الگ الگ ایڈرسز تھے اس آدمی کے اور اتنا ہی نہیں بلکہ پارلمنٹ اور راشترپتی کا جو گھر ہے پارلمنٹ اور راشترپتی کے گھر میں بھی یہ آدمی پہنچا ہوا تھا کیونکہ اس نے نچلے کرم میں کام کرنے والے جو ادھیکاری ہم کے ساتھ کوئی دوستی کر لی اور دوستی کر گئے پارلمنٹ کے اندر بھی گیا یہ راشترپتی بھون کے اندر بھی گیا اور وہاں آپ نے فوٹو کچھوائے اور فوٹو کچھوانے کے بعد وہ ان فوٹوگرافز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا اور عام لوگوں کے ساتھ بھائیمانی اور دھوکہ داری کرتا تھا سال دوہزار سولہ میں پیٹیشن نے پانچ کروڑ روپیہ فلم پروڈیوسر میوزک ڈیریکٹر اور میڈیکل سٹوڈنٹس سے لیا تھا اس کے پر آروپ ہیں میڈیکل سیٹس کے نام پر اور باقی لوگ اسے ان سے یہ کہہ کر کہ ایک پروجیکٹ کلیر کروانا ہے جس پروجیکٹ میں اس کے پتا اور اس کی بہن انوارڈ تھے جب پرتال ہوئی تو پتا چلا کہ یہ آدمی وی ناغ راج ایک نہیں بلکہ کئی فنانشل سکیمز میں تامل نادو میں بھی آروپی ہے اس کے بعد تامل نادو پولیس کی افیشل سائٹ سے بہت سائی ڈیٹیلز جمع کشمید پولیس نے گیدر کی اس کے خلاف معاملہ جمع کشمید پولیس نے بنایا پیٹیشنر تین ایف آئی آرز میں ہے ایف آئی آر نمبر اٹھتر ابلک دوہزار چودہ جو پندرہ یارہ دوہزار چودہ کو چار سو بیسو اور پانچ سو چھے دھارہوں کے طرح درج کیا گیا جس میں ایمانٹ انوارڈ تھا تیرہ پن لاکھ روپیہ دوسری ایف آئی آر دو تین سو پرچانوے ابلک دو سو ستارہ اور جو سولہ یارہ دوہزار ستارہ کو ریجسر کی گئی اس میں پیسہ انوارڈ تھا اناسی لاکھ تیس ہزار اور تیسری ایف آئی آر جو درج کی گئی چھبیس چار دوہزار اکیس کو ٹو سکسٹی ایٹ بائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اس میں ایمانٹ انوارڈ تھا بانوے لاکھ روپے انوارڈ تھا یہ بھی پتا چلا کہ اس پیٹیشن نے بتایا اس کے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے جو اس کے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر ریفلیکٹ ہوتی ہے لیکن پتا چلا وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ دوبائی بیسٹ یونیورسٹی سے اس کو یہ ڈگری ملی ہے وہ بھی فرضی ہے اور جب اس کو کہا گیا کہ اس یونیورسٹی کی دیٹیل بتائی ہے کہاں سے کیے ڈگری ہے آپ نے تو یونیورسٹی کی ڈیٹیل بھی مہدے نے نہیں دی اس کے بعد یہ خود کو کلیم کرتا تھا کہ میں انڈسٹلسٹ ہوں انٹرپرنور ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اور دو الگ الگ انسٹرگرام آئیڈیز بھی یہ آدمی چلا رہا تھا اور اس کے بعد جب کمپلینٹ سے جب آرمی آفیسر سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے چکرمہ کہاں پڑھے آپ تو فوج کے اتنے بڑے آفیسر ہیں تو انہیں کہا جی کہ اس آدمی نے ہم سے ایک پوائنٹ چھے کروڑ روپیہ لیا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی کہ یہ اتنا بڑا اپرادی ہے ہم کو نہیں پتا تھا کہ اس کے خلاف الگ الگ ایفی آرز لگی ہوئی ہیں تو اگر ہم کو یہ پتا ہوتا تو ہم اس کی چکر میں نہیں پڑھتے اور یہ بھی جب یہ وہ کہتا ہے کہ پولیس پڑھتال کرنے لگتی ہے تو کہانی آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوتی ہے اور پڑھا چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے اب پتہ ہی چلا کی آمی آفیسر ایسیس پی آنت ناگ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یوں یوں میرے ساتھ ہوا ہے آپ فارنس میں کاروائی کریں اب آپ نے کہانی دھیان سے سننی ہے کہ فوج کے ایک آفیسر کو کیسے لگایا ایک فارنسٹر نے ایک پوائنٹ چھے کروڑ کا چونہ آپ سنیے وی ناگ راج کے ساتھ اس آمی آفیسر کی ملاقات اگست دو ہزارت تیس میں ہوتی ہیں اور ملاقات ہوتی ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کون وہ کہتے ہیں جی میں بہت بڑا آدمی ہوں بہت بڑا آدمی ہوں میں میں ایک بڑا بزنس مین ہوں میں فنانسر ہوں اور یہ جو بہو بلی فلن دیکھئے نا اس کا میں کو پریڈیوسر ہوں اور میں نہیں بنائی ہے اور میں کچھ کشوین میں انیویسٹ کرنا چاہتا ہوں کو ایک دو سو دو سو کروڑ روپیا میں انیویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں موڑ میں ہوں اور اس کے بعد آمی آفیسر کو یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ظاہر سے بات ہے میری آپ کی دوستی ہو گئی تو اس کے بعد پھر گھر آنا جانا بھی ہوا ہوگا اس کے بعد وہ اتنا کونفیڈنس جیت لیتا ہے اس آمی آفیسر کا کہ وہ اسے کہتا ہے کہ کیا آپ دلی میں گھر خریدنا چاہو گے میں آپ کو بالکل ریزنیبل دام پر گھر دلواؤں گا تو وہ کہتے ہیں چھیک ہے اگر آپ گھر دلواؤں سکتے ہیں دیجئے آٹھ سپتمبر دوہزار تئیس کو یہ بھائی صاحب باہو بلی کے کو پریڈیوسر یہ کرتے ہیں فون آمی آفیسر کو کہتے ہیں کہ آپ بارہ لاکھ روپیا میرے پتا کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیجئے کیونکہ وہ راشترپتی سے ملنے جا رہے ہیں راشترپتی کے گھر جانا ہے انہوں نے تو ملاقات کرنی ہے اب آپ سوچیں یہ کتنا شریف آدمی ہے یہ آمی آفیسر کہ یہ یارہ لاکھ روپے اپنے خاتے سے اور ایک لاکھ روپے اپنی دھرم پتنی کے خاتے سے اس بھائی صاحب کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں بارہ سپتمبر دوہزار تئیس دوبارہ سے یہ باہو بلی کے کو پریڈیوسر ان کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے یہ آئیے پروپرٹی کے پر بات کرتے ہیں اور ان سے کہتا ہے کہ آپ ایک کام کریے آپ دلی آجائیے تو آپ کو گھر بر بھی دکھا دیتے ہیں بارہ سپتمبر دوہزار تئیس کو یہ آرمی آفیسر پہنچ جاتے ہیں دلی اور وہ ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے ڈی ون تھٹی ٹو ڈیفنس کالنی نیو ڈیلی جہاں پر یہ ایک رات رہتے ہیں اور اس آرمی آفیسر کو ڈینر پر بھی یہ پریبار لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ بھائی صاحب جو ہیں باہو بلی کے کو پروڈیوسر پروپرڈی کے کاغذات ان کو دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اور ان کے پتا اس گھر کے مالک ہیں اور وہ اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ بڑا آگ دیو جی میں بڑا پریشان ہوں میں تامل ناڈو کا رہنے والا کیا کروں اس گھر کا آپ سمجھی سکتے ہیں میں تامل ناڈو اور پھر یہاں آنا جانا میرا بڑا کم ہوتا ہے گھر کھالی رہتا ہے تو میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں مطلب میرا کوئی موڈ اس گھر میں رہنے کا نہیں ہے تو اب ظاہر سی بات ہے آمی آفیسر ہے اس نے سوچا دلی میں ایک مکان ملا ہے تو یہ مکان بیچنا بھی چاہتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں خریدوں گا اور کہا جی آپ ایک ایگریمنٹ تیار کرو اور ایک کاپی جو ہے ریجسٹری کے کاپی مجھے دے دو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو چنتا نہیں کرنی اب آپ جائیے میں آپ کو کاپی بائی پوسٹ بھیجوں گا کیونکہ میرے مکان کے کاغذات چننہی میں ہے تامل لڈو میں اس کے بعد وہ کبھی کاغذات اس نے بھیجے نہیں اکتوبر دوہزار تئیس میں یہ آرمی آفیسر بھائی صاحب کال کرتے ہیں انہیں ناغراج جی کو کہتے ہیں کہ جناب آہ مسٹر ناغراج کو یہ کہتے ہیں آپ نے جو ہم کو اپارٹمنٹ دکھایا تھا تو جو اپارٹمنٹ آپ نے دکھایا تھا جہاں رینویشن برک ہو رہا ہے تو اب یہ یہاں سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے تھوڑا سا میں اس کو پورا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اکتوبر دوہزار تئیس میں ناغراج صاحب بلاتے ہیں آرمی آفیسر کو چننہی چننہی بلاتے ہیں ان کو ایک اپارٹمنٹ دکھاتے ہیں اپارٹمنٹ میں رینویشن کا کام چل رہا ہے اور جب وہ رینویشن کا کام چل رہا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتا ہے آرمی آفیسر کے جناب یہ کیا ہے دلی میں اتنا بڑا مقام چننہی میں اتنا زوردست تو یہ کیا ہے وہ کہتا جی یہ میرا پروڈکشن ہاؤس ہے باہو بلی اور یہ بڑی بڑی فلمیں ہم لوگ یہاں بگ بجٹ فلمیں بناتے ہیں تو یہ بگ بجٹ فلم یہیں پہ بن رہی ہے وہ کہتا بہا کمال جی دلی میں اتنا بڑا گھر یہاں بگ بجٹ فلم بننے کے لئے پروڈکشن ہاؤس اس کے بعد کہ جب وہ پیٹیشنر سے جب یہ اس سے پوچھتا ہے ناغراج سے تو بتیس لاکھ روپیہ جو ناغراج کے پتہ ہیں ان کے خاتے میں وہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تیس لاکھ روپیہ چننہی میں جو اس کا ایک دوست ہے رنجیت سوریا گنیشن اس کے خاتے میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں یہ آمی آفیسر بھائی صاحب اور چورتالیس لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹوٹل بنتا ہے ایک پوائنٹ شے کروڑ روپیہ یہ یہ آرمی آفیسر اپنے اور اپنی دھرمپتنی کے خاتے سے ان کے خاتے میں ٹرانسفر کرتے ہیں کمال یہ بھی دیکھئے کہ کلیجہ کیا ہے آدمی کی خاتے میں سیدھا پینسے ٹرانسفر کروائے جارہے ہیں وہ بھی کروڑوں روپے اب آگے سنیے تو کچھ ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے گھر پہ بیٹھی ہوں گے چرچہ کر رہے ہوں گے چرچہ کرتے کرتے دھرمپتنی کی دماغ میں آیا پریبار کے کسی آدمی کے دماغ میں اس نے کہا بھائی پیسے ہم نے اتنے دے دے پروپٹی کا ہے انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو صحیح ہے انہیں دماغ میں کوئی تھوڑی سی خرافات آگئی آرمی آفیسر کے تو جب ان کے دماغ میں شک پڑ گیا تو وہ فوراں دلی پہنچے انہیں انکوائر کیا اور ان کو پتہ جلا کہ جناب یہ تو ناغراج کی پروپٹی ہے ہی نہیں اور جو پروپٹی اس نے ان کو دکھائی تھی اس نے کاغذات جو اس نے دکھائی تھی وہ کاغذات نکلی تھے اس کے بعد انہوں نے لگایا فون کہا بھائی ساپ بات سنو ہمیں آپ کی سچا ہی پتہ چل گئی ہے ہم پولیس پوریس میں بلکل نہیں جانا چاہتے ہیں آپ ہمارا ایک پوائنٹ شی کروڑ روپیہ فوراں واپس دے دو اگر آپ نہیں دو گئے تو ہم پولیس میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ بار بار ان کو کہتے رہے تو انہوں نے منع کیا انہوں نے منع بھی نہیں کیا لیکن ڈیلے کرتے رہے فائنلی جب تھوڑا پریشر آر پڑا تو انہوں نے ایک کروڑ کا چیک دیا اور ایک کروڑ ایک کروڑ کا چیک چیک بھی چھوٹا موٹر نے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا چیک دیا لیکن انہوں نے چیک لگایا چیک باؤنس ہو گیا جب چیک باؤنس ہو گیا تو چیک باؤنس کی بات پتہ چلا کہ جناب معاملہ تو کچھ اور ہی ہے معاملہ بلکل گڑھ بڑھ ہے اس کے بعد یہ پتہ چلتا کہ جس ڈی ایک سو بطی کو وی ناغ راج نے اپنا گھر بتایا تھا وہاں وہ بسیکلی کرائیدار تھا اور صرف اتنا ہی نہیں وہاں سے ایک سیل لیڈ کی فوٹو کاپی بھی سیز کی اور اس کے بعد وینڈر کا بھی پتہ چلا پولیس کو سب ریسٹرار کا بھی پتہ چلا پھر پتہ یہ چلا کہ سیل لیڈ جو ہے وہ ریسٹر ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہ اس پر بھی پرتال ہے وہ فیک ہے آگے معاملہ ابھی چل رہا ہے اب آپ خود حساب لگائیے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں اس کے بعد جب تھوڑا بہت دباؤ پولیس کی طرف سے پڑا اور پولیس نے تھوڑا سا ان کو اپنے طریقے سے سمجھایا تو یہ پتہ چلا کہ وی ناغ راج نے چار لاکھ نینیانوے ہزار جیسے میں نے آپ کو بتائی جو پیسہ ان کو دیا گیا تھا اس میں سے اب ان کا وی ناغ راج کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے پتہ نے چودہ لاکھ پچاس زار روپیا آمی آفیسر کو ٹرانسفر کیا ٹوٹل پینتیس لاکھ پچیس زار روپیا ہم نے واپس دے دیا ہے اب آپ کے سامنے ساری کہانی ہے کہ ایک کروڑ چھے لاکھ روپے کا چونہ لگانا خود کو پریڈیوسر بتانا پریزیڈنٹ کے دفتر گھر میں اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر فوٹو کھچوانا یہ سارے جو کام کیے جا رہے تھے یہ بھومکا باندھنے کیلئے کیے جا رہے تھے بھومکا بندھے بندہ ہمارے جانسے میں آئے اور ہم اس کا بینک ایکاؤنٹ خالی کریں سترک رہیں فوٹو کے چکر میں نہ پڑے بڑے لوگ کسی کے ساتھ بھی فوٹو کھچواتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں آپ کا ہارڈ ارنڈ پیسہ ہے اس بات کا خیال ہر وقت رکھیں کہ خون پسینے کی کمائی زمین کے لیے جائداد کے لیے مکان کے لیے کسی بھی کام کے لیے کسی کو بھی نہ دے جب آپ رشوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب آپ پیسہ کسی کام کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کام کو خانونی راستے سے نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اس میں عامل ایک بات نہیں کر رہا ہوں میں ان جنرل بات کریں تو میں نے مثال آپ کو دی اور یہ مثال اتنی زبردست ہے کہ یہ ایف آر اس میں درج ہوئی انتنا آگ میں کاربائی ہوئی ساری پڑتال ہوئی نکل کے آ گیا کہ بھائی صاحب نے صرف ایک ہی بھائی کو چونہ نہیں لگایا ہے بلکہ یہ تو کروڑ روپے کا چونہ دنیا کو لگا چکے ہیں اور بیچی کیا ہے کوئی proximity نہیں تھی کسی کو جانتے نہیں تھے راشترپتی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو parliament سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کوئی بڑے کاروباری نہیں تھے کوئی باہو بلی کے co producer نہیں تھے کوئی ایسے credentials ان کے نہیں تھے جن credentials کے چلتے ان پر وشواس کیا جاتا اور اتنا بڑا amount ان کو دے دیا جاتا ہینکی پینکی میں نہ پڑے آپ پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ہوش میں رہ کر پروپٹی خریدیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ پروپٹی اسی شخص کی ہے تب تک ایسا نہ کریں ورنہ جو پیسہ آپ نے خون پسینہ خون پسینہ بہا کر کمایا ہوگا وہ پیسہ آپ کا ضائع بھی ہوگا اور اس کے بعد آپ کو کوٹ کے چکر بھی لگانے پڑیں گے پولس کی مدد بھی لینی پڑے گی سب کچھ کرنا پڑے گا اور کئی بار تو یوں ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنے پیسے دے دیے وہ آدمی ہی گائب ہو جائے گا جیسے بہت سارے معاملے جمعکشوی میں بنے جن معامل میں کرون روپیان لوگوں کا لے کر لوگ رفو چکر ہو گئے بعد میں کئی کئی مہینوں تک پولس دھونتی رہی پھر جا کر وہ ہتھی آئے اور پھر لوگوں کا پیسہ واپس لوگوں کو نہیں منا لیکن وہ آدمی گرفتار ہوئے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ اگر زندگی میں ڈیل کرتے ہیں کوئی بھی معاملہ اگر کسی جگہ بناتے ہیں خوش رکھ کر اپنا دماغ استعمال کر کے بائیمانوں کے اور فاندبازوں کے چکر میں قطعی نہ پڑے